السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ کفا و السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد معزز ناظرین جھوٹ موٹ کا خواب بیان کرنا یہ کیسا ہے تو ادمی اپنی ذات کی طرف سے کوئی خواب گڑھ لے چونکہ موجودہ زمانے میں ایسے بہت سارے فتنے آپ کو نظر آئیں گے نجانے کتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے خواب میں آئے اور ہمیں اسی طریقے سے یہ کام کرنے کا حکم دیا یہ کام کرنے کے لئے ہمیں کا یہ کام کرنے کے لئے مشورہ دیا اس طرح سے یہ پیغام دیا جبکہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے یاد رکھنا خواب میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یہ جائز ہونا یا نجائز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے جائز اور نجائز ہونے کے لئے قرآن اور سنت سے ثبوت چاہے دلن چاہیے تو بہرحال اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بڑی پیاری روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رابی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے ربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من تحل ما حلماً کاذباً جس نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا اس نے خواب دیکھا نہیں یوں ہی گڑ کر کے بیان کر دیا دلچسپی کے لیے یا اس خواب کے بیان کرنے کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہو اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جس نے بھی کوئی بھی گڑ کر کے جھوٹا خواب بیان کیا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کلی فا این یعقد بینا شعیرتین اس آدمی کو اس بات کا مقلب بنایا جائے گا اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن رب العالمین اس سے کہے گا کہ دو جو کے درمیان دو جو لو اور دونوں میں گرہیں لگاؤ باعت مشکل کام ہے مشکل کیا ممکن ہے نہیں جو سمجھ رہے ہیں گیہوں کا دانہ اللہ رب العالمین کہے گا گیہوں کے دو دانے لو اور دونوں میں گانٹ لگاؤ دونوں میں گرہیں لگاؤ کس آدمی سے اللہ کہے گا قیامت کے دن ان لوگوں سے جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے خواب میں آئے فلا شخص ہمارے خواب میں آئے ہمارے دادا ہمارے خواب میں آئے ہمارے ابو ہمارے خواب میں آئے فلا شخص ایسا آ کر کے اور اس طریقے سے ہمیں انہوں نے خواب میں کرنے کے لئے کہا ہے اگر خواب سچ ہے تو اقیناً وہ اس کو سزا نہیں ملے گی لیکن اگر اس نے جھوٹ گڑ کر کے خواب بیان کیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے آدمی کو کہے گا کہ دو گیہوں لے کر کے دو جو لے کر کے اس میں گرہ لگاؤ گانٹ لگاؤ دو جو کے درمیان اس کو گرہ لگانے کے لئے کہا جائے گا اور وہ ایسا نہیں کر پائے گا اس لئے اس کو عذاب دیا جائے گا پتہ یہ چلا کہ جھوٹا خواب بیان کرنا موجبِ عذاب ہے عذاب کو واجب کرنا ہے اپنے اوپر عذاب کو نافذ کروانا اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹ موٹ کا خواب نہ بیان کریں منرنجن کے لئے بھی نہیں دلچسپی کے لئے بھی نہیں اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑا جرم ہے شریعت کے نظر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باریلہ ہمیں اور آپ کو ایسے جرم سے بچنے اور بچانے کی توفیق علیہ وآلہ وسلم امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ